موسیقی 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 آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں کیا بننا چاہوں گی یا کس طرح کو ہوتا ہے موسیقی میرے ذہن میں سٹارٹ سے یہی تھا کہ میں کمپیٹیٹیو ایکزیم کلیر کروں گی میں نے جب بی ایوی ایڈ کیا تو مجھے آفر ہوئی تھی کہ آپ کو سکول کی ہیڈ نسٹس بنا دیتے ہیں کیونکہ میں ٹاپر تھی لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے ساتھ میں آگے پڑھنا ہے اور اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ سٹارٹ سے ہی جو بچے کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ میں نے یہ ایک چیلنج جو ہے وہ سیپٹ کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے تو وہ علمیہ نے فسٹ اٹیمٹ میں میری یہ بات پوری کر دی تھی اچھا اس میں میرے یہ ہوتا ہے کہ خاتون بیسیکلی ایک نرم مزاج ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ کسی چیز کے فیصلے کرنا مطلب کہ وہ کیا اس میں مشکل تو نہیں لگتی آپ کو نہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ خاتون کی اور مد کی اس طریقے سے پھر ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں زاری بات ہے ایک ایڈمسٹریٹیو سرویس میں اب آتے ہیں ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں پڑھایا اس طریقے سے جاتا ہے یہ چیز ہم اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں ڈی سی این کرنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں موقع ہوتا ڈی سی این ہم نہیں کرنے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی دکت پیش نہیں آتی ہے کیونکہ یہ ہمارا کام ہے اور پروفیشنلزم کا اتقاضہ بھی یہی ہے میڈم کسی ملزم کو مسلم آپ کے سامنے آپ دالت میں بیٹھ ہوئی ہیں کسی ملزم کو جیل بیجنا پڑ گیا ہے تو اس میں آپ کا کیا مطلب کہ فوراں مطلب کہ اس کو یا کوئی ہوتا ہے نا مطلب کہ میں کس طرح کروں یہ ڈیلی ویسز پہ یہ کام ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے فینسز ہیں ان میں شراب والے لوگ آتے ہیں جوے والے لوگ آتے ہیں کائٹ والے لوگ آتے ہیں آپ کو پہتا ہے پچھلے دنوں کتنا اس پہ کام ہو رہا تھا تو جیل ہم ایس پرلا جو بنتا ہے بھیجتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کوئی دکت پیش ہے ہاں کسی جگہ پہ کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جس پہ آپ کہہ لیں کہ وہ ہمیں دیکھنے بے بھی نہیں لگ رہا کس نے کوئی جرم کیا ہے یا اس کے تھوڑی انویسٹیگیشن کے بعد تو پھر ہم لینی اٹویو بھی لیتے ہیں جی بیڈم اچھا بیڈم گریلو زندگی کیا متاثر ہوتی ہے کہ مطلب کہ آپ ظاہر ہے گھر والے بھی اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں بھی باتا ہوتا ہے کہ ہماری ٹائمن کوئی نہیں ہے اس وجہ سے گھر والے پورا کوپریٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے ہم لوگ یہ جاب بھی کر پاتے ہیں ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح چلتا ہے اچھا لیڈی ورکنگ جو ہیں خاتون تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ کام کے حوالے سے کہ خاتون کو مطلب کہ تعلیم کے بعد جواب کرنی چاہیے یا نہیں جی بالکل کرنی چاہیے میں فی میل کو یہی پیغام دوں گی کیونکہ ہم کسی سے بھی کام نہیں ہے فی میل اور میل والا کنسپٹ ختم ہو گیا اور دیکھیں آپ شاید دوار بھی کریں تو موسٹلی جو کمپیٹیٹیو ایکزیم ہے ان میں بلکہ کوئی بھی ایکزیم آپ ڈاکٹر بھی دیکھ لیں کوئی اور پروفیشن دیکھ لیں لڑکیاں زیادہ آگے آ رہے پھر سمین کے یہ محنت زیادہ کرتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے گھر بیٹھ جانا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں چلے کسی اور بندے کوئی کوئی مجبوری ہو تو وہ ایک علیہ دا ایشو ہے لیکن پڑھنا اور جاب کرنا میرے حیال سے تو یہ ہر خاتون کو کرنا چاہیے چھوڑا اس میں ہوتا ہے کہ یہ سارا دن کام کرنا پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ویکنڈ کو کیا مثلا کہ وہ بھی پھر آپ کام میں لگی رہتی ہیں یا کہ اس میں کوئی اور ایکٹیویٹی مطلب ہماری جاب کو تھوڑی آپ کہہ لیں کہ ایڈمیسٹریشن کے حوالے سے ہمیں پھر بعض اوقات سنڈے کو بھی کوئی کام دیکھنا پڑ جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کوئنسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں جانا پڑتا ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سنڈے آف ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی کوئی کام مطلب لیکن یہ ہے کہ کوئی کام اچانک جو آ جائے اور یا کوئی ویزٹ ہو تو اس طرح پھر ہم لوگ وہ ٹرینڈ ہے اس لحاظ سے کہ ہم کر لیتے ہمیں فیل نہیں ہوتا ناظرین ہمارے پرورام کا وقت ختم ہوتا ہے اور مزید پرورام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے خدا حافظ